گریہ دلی اس کی لغب جس کا سخاوت ہے میں محترم کلیم تاریت سائدن پوری آپ کو بہت دھیر ساری مبارک بات پیش کر رہا ہوں آپ نے بہت خطورت اشار اور سر سے بڑی چیز کی جو یہ مجمع ہے آپ کی ذہن کے اعتبار سے انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب کیا میں بہت شکریہ آدھا کر رہا ہوں کلیم صاحب آپ کا دیکھئے کلیم صاحب کی عموماً میں نے جہاں تک غور کیا ہے کلیم تاریت صاحب نے اپنے کلام میں زیادہ تر سوالیہ ردیف کا استعمال کیا ہے ایک مصرے میں سوال دوسرے مصرے میں جواب بھی مل جاتا ہے یہی کمال ہوتا ہے شاعری کا میں بہت شکریہ آدھا کر رہا ہوں کلیم تاریت صاحب آپ کا آپ نے ماں کے حوالے سے بڑی خطورت ایک نظم یہاں سے پڑھ کر مائک سے رخصت ہوئے حاضرین تھوڑا سا ماحول بنا دیں یہ ہمارے بھائی بہت آپ حضرات اچھا سن رہے ہیں اب صرف دو نام رہے گئے میری فہرست میں جن کو آپ حضرات کو سمات کرنا ہے کہ ماں کے کردار سے بیٹا جمع کر جاتا ہے تھوڑا سا ماحول دیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے مجھے کہ ماں کے کردار سے بیٹا جمع کر جاتا ہے چلو بھر پانی میں وہ دھوپ کے مر جاتا ہے سنے حاضرین آخری آخری دو مصرے بڑی تیزی کے ساتھ باتا ہو کہ ماں کے کردار سے بیٹا جمع کر جاتا ہے چلو بھر پانی میں وہ دھوپ کے مر جاتا ہے نہ فسانہ نہ کہانی نہ تو قصہ نکلا نہ زمین کوئی نہ گھر کا کوئی حصہ نکلا دام و درہب نہ تو سونا نہ تو ہیرہ نکلا ماں کی جھولی میں دعاوں کا زخیرہ نکلا اور جس کی تہشت سے اگر ماں کو پسینہ نکلا بس وہی شخص زمانے میں کمینہ نکلا بس وہی شخص بس وہی شخص زمانے میں کمینہ نکلا ماں کی ممتا کے طلبگار ہیں محبوبِ خدا ماں کی آغوز میں کھیلے ہیں یہ عیسیٰ موسیٰ عرشِ آزم نے کہا ایسی بلندی پائی ماں کے آنچل چلے نبیوں کی نبوت آئی حوصلہ دیتی ہے دل دیتی جھگر دیتی ہے ارے مات نبیوں کو بھی چلنے کا ہنر دیتی ہے مات نبیوں کو بھی چلنے کا ہنر دیتی ہے آئیے حاضرین ان اشعار کی تشبیح دی جائے اور ایک شخص نہیں بلکہ شخصیت ایک فرد نہیں بلکہ انفرادیت ایک ایسی شخصیت سے گزارش کی جائے جس کا شہر شہر لکنو محبتوں کے شہر شہر لکنو سے ہے یہ ایک ایسی شخصیت آپ کے دیار میں موجود ہے جو مشاعرے میں پہنچے نہ پہنچے بگر ان کی اشعار ان کی اشعاری آپ تک ضرور پہنچ جاتی ہے وہ نام ہے محترم جنابِ حضرتی موید رہبر صاحب کا میں اس وقت آپ سے گزارش کر رہا ہو کہ کر دیا خود کو سمندر کے حوالے ہم نے کر دیا خود کو سمندر کے حوالے ہم نے تب تب کہیں گوہر نایاب نکالے ہم نے آپ حضرات اسی طریقے سے استقبال کر لیں جیسے شروع سے اب تک تمام شورہ کا استقبال کیا ہے گولِ مجل کے سبحان اللہ جنابِ موید رہبر لکنوی پای 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 السلام علیکم ورحبات اللہ وبرکاتہ قلیم تاریخ صاحب نے ماشاءاللہ بہت شاندار کلام پیش کیا اور اس کے بعد مجھے بلا کے جمیل صاحب نے خطرے میں ڈال دیا بہرحال عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ تھے اور سب سے پہلے میں آج کی محفل کے دولہ اوکل اپنی اہلیہ کے دولہ تھے جناب آصف صاحب کو چار مصرے میں مبارک بات پیش کر رہا ہوں ملعظم فرمائے عرض کیا ہے تقدیر سے ہوا ہے دلہن کا گھر میں آنا تقدیر سے ہوا ہے دلہن کا گھر میں آنا آصف تمہیں مبارک خوشیوں کا یہ زمانہ دونوں کی زندگی میں کوئی بھی غم نہ آئے دونوں کی زندگی میں کوئی بھی غم نہ آئے رب سے یہی دعا ہے ہم سب کی والہانہ رب سے یہی دعا ہے ہم سب کی والہانہ یہ عوام بہت خاموشی سے سن رہی ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے آپ لوگ چار مصرے آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں جمیل اقتر پہ ملازہ فرمائے آشکِ شاہِ دو عالم ہیں یہ جمورہ والے آہا 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 آشکِ شاہِ دو عالم ہیں یہ جمورہ والے اس لیے اتنے مقرم ہیں یہ جمعراہ والے عاشق شاہ دو عالم ہیں یہ جمعراہ والے مل کے بیٹھے ہیں یوں تسبیح کے دانوں کی طرح جیسے لگتا ہے کہ باہم ہیں یہ جمعراہ والے جیسے لگتا ہے سبحان اللہ جیسے لگتا ہے کہ باہم ہیں یہ جمراوانی ہیں اور ایک ناتے پاک کے چندہ شاعر ملحظہ فرمائے ارشاد ہے مانا کے خوب تر ہے سبی امبیاء کرن 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 لیکن ہے بے مثال گلے آمنا کرم لیکن ہے بے مثال گلے آمنا کرم سبحان اللہ یہ شہر بطور خاص ملعظم یہ چہرے کی روشنی سے ہے شمس و قمر میں نور چہرے کی روشنی سے ہے شمس و قمر میں نور چہرے کی روشنی سے ہے شمس و قمر میں نور چہرے کی روشنی سے ہے شمس و قمر میں نور ظلفوں سے فیضیاب ہے کالی گھٹا کا رنگ دنوں سے پیضیاب ہیں کالی گھٹا کا رنگ چہرے کی روشنی سے ہے شمس و قمر میں نور چہرے کی روشنی سے ہے شمس و قمر میں نور یہ بھی شہر بطور خاص ملادہ ہماری کہ دیکھے جو ایک بار تو پھر دیکھتا رہے 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 اتنا ہسی ہے روزہ خیر الورا کا رنگ اتنا ہسی ہے روزہ خیر الورا کا رنگ او بے رنگ اس کو لگتی ہے رنگین یہ جہاں بے رنگ اس کو لگتی ہے رنگین یہ جہاں بے رنگ اس کو لگتی ہے رنگین یہ جہاں چھا جائے جس پائش کے رسول خدا کا رنگ چھا جائے جس پا عشق ہے رسولِ خدا کرنے ایک مطلعہ ایک شعر ناعت کے حوالے سے اور ملازم ہمائیں اشارت ہے آجز ہے قلم قاسر ہے زبان اوصافِ پیمبر کے آگے آجز ہے قلم قاسر ہے زبان اوصافِ پیمبر کے آگے میری ہی نہیں مشکل ہے یہی ہر ایک سخنور کے آگے سادی عرفی شیرازی اور جامی بھی نظر آئے بے بس ہم کیا ہیں ہماری فکر ہے کیا قطرہ ہے سمندر کے آگے ہم کیا ہے ہماری فکر ہے کیا قطرہ ہے سمندر کے آگے بہت بہت شکریہ